بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کراچی کے لوگوں سے آج معذرت کرتا ہوں اس لیے کہ موسم کی وجہ سے میں آنی سکا اور آپ سب جانتے ہیں کہ آنے کی وجہ جو پروجیکٹس ہم نے ہم جب اقتدار میں آئے تھے ڈیڑھ سال پہلے تو جو پروجیکٹس ہم نے شروع کیے تھے ان کو اناگریٹ کرنا تھا جس میں تین فلائی اوبر ہیں اور دو سڑکے ہیں آہ میں چاہوں گا کہ عمران اسمائل گورنر صاحب آپ آہ سب کو بتائیں کہ کتنے اور پروجیکٹس ہم کر رہے ہیں سندھ کے اندر ان کی کتنوں کی فیزبلیٹیز بن رہی ہیں کس ٹائم فریم میں ہم آہ باقی پروجیکٹس کریں گے تو وہ میں چاہوں گا کہ آپ آہ تفصیل میں آہ پبلک کو بتائیں آہ میں صرف آہ کراچی کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی پاکستان کا وہ شہر ہے اگر کراچی اوپر جاتا ہے تو سارا پاکستان اوپر جاتا ہے جب کراچی کا برا وقت آتا ہے تو سارے پاکستان کو یہ افیکٹ کرتا ہے اس لیے اگر کراچی میں آہ سندھ میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ نہیں بھی ہے پاکستان کا انٹرسٹ ہے کہ کراچی میں ڈیولپمنٹ ہو اور ہماری پوری کوشش ہے آہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی کہ ہم پوری طرح کراچی کو جتے بھی اٹھارویں ترمیم کے اندر جو لیمٹیشنز ہے یہ یاد رکھیں کہ اٹھارویں ترمیم میں فنڈ صرف سوبوں میں چلے جاتے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی ہم کر سکتے ہیں میں یہ آپ کو اشور کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ہم سندھ کے لیے بھی لیکن خاص طور پر کراچی کے لیے کراچی کی ڈیولپمنٹ کا مطلب روزگار لوگوں کو دینا ملک کی گروت ریٹ بڑھانا اس لیے ہم پوری کوشش کریں گے اور پھر سے میں امران اس ملک کو کہوں گا کہ آپ کو ڈیٹیلز دیں جو ہم باقی پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں میں صرف ایک چیز آج پھر سے کہنا چاہتا ہوں یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دنیا میں جو بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں وہ ڈیولپ ہوتے اس طرح ہیں کہ ان کا ایک مختلف مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے ان کا جو بلدیاتی نظام ہوتا ہے جو میٹرپولٹن سسٹم ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے یعنی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صوبے کے ڈیولپنٹ فنڈ سے کراچی کو ٹھیک کر سکتے ہیں یہ ناممکن ہے اگر لاہور باقی شہروں سے بہتر ہوا تو یہ یاد رکھیں کہ پنجاب جو ساٹھ فیصد پاکستان ہے اس کے تقریباً آدھے جو ڈیولپنٹ فنڈ تھے پنجاب کے وہ لاہور کے اوپر خرچ ہوئے تو لاہور اگر ڈیولپ ہوا تو باقی صوبہ کو نقصان پہنچا اس لیے یہ جو ہم نے سسٹم بنایا ہوا ہے کیونکہ بلدیاتی نظام صحیح طرح بنانی ہے پاکستان میں اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ صوبائی ڈیولپنٹ فنڈ سے شہروں کو ٹھیک کرنا یہ ناممکن ہے کوئی بھی بڑے بڑے میٹرپولٹن سٹیز دیکھ لیں لنڈن دیکھ لیں نیو یورک لے لیں پیریس لیں ممبئی لے لیں تہران لے لیں ان سب کا جو کیوں یہ شہر بہتر چلتے ہیں کیونکہ ان کا اپنا ایک میٹرپولٹن سسٹم ہے ان کے دریکٹلی الیکٹڈ میر آتے ہیں ان کا پھر اپنا پوری کیابنٹ بنتی ہے ایکسپرٹس کی اور پھر وہ اپنا پیسہ کٹھا کرتے ہیں وہ ہی جو کلیکشن ہوتی ہے وہ شہر سے وہ کلیکشن کرتے ہیں اور یہ دنیا کی ایک تجربے نے ثابت کی ہے کہ یہ سب سے بہتر سسٹم ہے اور اس کے لیے ہم نے پوری پنجاب میں اور پختونخواہ میں اب جو ہم جو ہمارا بلدیاتی نظام ہے وہ یہی کر رہا ہے جو بڑے شہر ہیں ان کا اپنا سسٹم آگا ڈائریکٹ الیکشن سے ان کے میر یا نازم بنیں گے اور پھر وہ اپنا سسٹم جس طرح باہر بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کے مطابق ان کو ڈیویلپ کیا جائے گا اور میں ایک اور چیز یہاں کہنا چاہتا ہوں جو پولیس سسٹم ہے ہم نے وہی جو انٹرنیشنلی بیسٹ پریکٹسز ہیں ہم نے پنجاب کے اندر اور پختونخواہ میں جو پولیس ہے اس کو ہم نے امپاور کیا ہے ہم نے اسے پوری کوشش کر رہے ہیں کسی قسم کی پولیٹیکل انٹیفیرنس نہ ہو تاکہ پولیس کے پاس اپریشنل انڈپیننس ہو اور یہی کیونکہ یہاں سندھ کے اندر رینجز ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی پولیس اس طرح کا اس کی پرفارمنس نہیں ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح باقی دنیا میں یا جو ہم پوری اب کوشش کر رہے ہیں پنجاب میں اور پختونخواہ میں وہی پولیس سسٹم ادھر سندھ میں بھی آئے میں پھر سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں آج آپ کے پاس پہنچ نہیں سکا لیکن میں یہ پھر سے امید رکھتا ہوں کہ عمران اسماعیل آپ کو پوری طرح تفصیل میں بتائیں گے کہ کس قسم کی ہمارے مزید آگے کے سندھ کے اور خاص طور پر کراچی کے ڈیولپنٹ پلانز کیا ہیں شکریہ موسیقی